فاؤنڈیشن کی اس کاوش کے اوپر دادے تحسین پیش کرتا ہوں تمام منتظمین کو اس پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے ان کے جذبوں، ان کی حمد، ان کے ولولوں اور ان کے اخداف کے اخصول کے لیے ان کو استقامت کی دعا دیتا ہوں دو تین منٹ میں دو تین باتیں کر کے اپنی بات کا اختتام کروں گا یہاں پر میٹرک کے وہ طلبہ بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے تعلیمی کیریئر کے اندر اپنے اپنے مقام پر اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے وہ مبارک بات کے مشتہک ہیں اور یہ محفل انہی کے عزاز میں منقیت کی گئی ہے تو میں بھی ایک تعلیم کی حیثیت سے ان سے دو تین گزارشات کرتا ہوں کہ آپ اس وقت جس مقام پر ہیں اگلے کچھ لمحوں کچھ سالوں کے اندر اس سے اوپر کے کی مقامات کے اوپر آپ نے جانا ہے اور ان تمام سٹیجز کے اوپر آپ کی کچھ حیثیتیں اور مقام ہیں انہیں پہچاننا ان سے آگئی حاصل کرنا اور اس کے مطابق اپنے کردار عمل کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈال لینا اور اس حساب سے عملی زندگی میں اپنا کردار ادا کرنا یہ آپ کے لئے انتہائی ضروری ہے اس میں پہلی حیثیت آپ کے لئے ایک مسلمان کی حیثیت سے ہے اور اس کے تناظر میں یہ جاننا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا کس مقصد کے لئے پیدا کیا کیا ہمارے حقوق و فرائض ہیں اور ان کو کیسے ادا کرنا ہے یہ جان کر ان فرائض کو ادا کرنا یہ آپ کے اور میلی پہلی ذمہ داری ہے دوسرا جس مقام پر آپ ہیں وہ ایک پاکستانی کی حیثیت ہے کہ ہم ایک ملک کے اندر رہتے ہیں جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے ایک پاکستانی کی حیثیت سے اس ملک کے اندر کہ جو مختلف طبقات کے اندر بٹا ہوا ہے زبانوں کی بنیاد پر قبیلوں کی بنیاد پر علاقوں کی بنیاد پر مسالک کی بنیاد پر ان کو باہم یہی دسکور فطرت ہے یہی رمز مسلمانی اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی اس کا عملی نمونہ بن کر اپنی صلاحیتوں کو اللہ رب العالمین کی امانت سمجھتے ہوئے اس پاکستان کو آگے لے جانے میں اس کے استحکان اور تعمیر اور ترقی میں اس کو اسلامی اور فلاحی پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا اور ان ذمہ داریوں کو سمجھنا یہ آپ کی دوسری حیثیت ہے اور تیسری حیثیت میں آپ طالبین ہیں کچھ ایسے طالبین ہیں جن پر ان کے والدین انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان کے ان سے خواب جڑے ہیں ان کے علاقے اور ان کے معاشرے کے خواب جڑے ہیں اور کچھ ایسے طلبہ ہیں جن کے اوپر والدین کا سایہ نہیں ہے اور الخدمت فاؤنڈیشن نے ذمہ داری کو اپنایا ہے وہ آپ کو سہولیات فراہم کر رہی ہے وہ آپ کو مواقع فراہم کر رہی ہے آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی ذات سے مخلص ہوتے ہوئے اپنے والدین سے مخلص ہوتے ہوئے اپنے معاشرے سے مخلص ہوتے ہوئے اور الخدمت فاؤنڈیشن کے اس کام سے مخلص ہوتے ہوئے آپ اپنی تعلیم کے اندر ایکسٹریم پہ چلے جائیں اپنے آپ کے اندر اپنی صلاحیتوں کو بیدار کریں ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے والدین کی امیدوں کو پورا کریں اپنے معاشرے کی امیدوں کو پورا کریں اور اس معاشرے کے اندر بکھرے ہوئے مختلف طبقات کے دکھوں کا مداوہ بن جائیں عزیز تار ان دوستوں اور ساتھیوں آپ کا اگلا مرحلہ کالج اور انیورسٹیز ہیں اور جب آپ کسی بھی کالج کے اندر آئیں گے تو اسلامی جمعیت طلبہ اپنے بازو با کر کے ان تمام دائروں کے اندر آپ کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کے اندر ان ذمہ داریوں کے حوالے سے احساس بیدار کرنے کے لیے اور آپ کو دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ایک نوجوان بندہ مومن بنانے کے لیے سرگردان آپ کے استقبال میں کھڑی ہوگی میں آخر میں پھر الخدمت فاؤنڈیشن کا مشکور ہوں کہ انہوں نے عزتِ افضائی دی اور اس کے ساتھ ساتھ اس پرگرام کے نکات پر ایک بار پھر مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں حسنِ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا حامی و ناصر ہو نہیں ہے نا امید اکبال اپنی کشتے لیران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز حیثہ کی والسلام بہت شکریہ